ناظرین اکرام ترکو کی بہادری جانساری اور شجاہ سے تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں اور ان تاریخی کتابوں میں کافی سارے جانبازوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ترگت ایل بھی ان شہدہ میں سے ہیں جنہوں نے پوری ایک صدی جہاد کیا اور یہ سلطنت عثمانیہ کے اولین جانساروں میں سے تھے جن کی زندگی پہلے ارتوگرل غازی پھر ان کے بیٹے عثمان غازی اور پھر ان کے بیٹے ارحان غازی کے ہمراہ جنگوں کے میدان میں گزری ترگت ایل ترکی تاریخ کے نامی گرامی جنگجو ہیں جو کہ بہت سے جنگوں میں اپنی بہادری اور اپنی زندگی میں ارتوگرل غازی کے ساتھ دوستی اور اعتماد کے رشتے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اگرچہ ان کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں مگر یہ تیہ ہے کہ یہ وہ لازوال شہرت رکھنے والے جنگجو تھے جن کا ذکر ترکی تاریخوں میں اولین صفات پر ملتا ہے سلطنت عثمانیہ کی تاریخی دستاویزات میں ان کی بہادری شجاعت جانی ساری اور جنگی کارناموں کا ذکر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ بازان تینی سلطنت کی دستاویزات میں بھی ان کے کارناموں کا ذکر پائے جاتا ہے ترگت ایلپ ارتوگرل غازی کے وہ جانبان سپس سالار تھے جنہوں نے غیر معمولی طور پر ایک تاویل عمر پائی وہ ارتوگرل غازی کے قریبی ساتھی اور دوست تھے مگر انہوں نے ارتوگرل غازی کی وفات کے پینتیس برس بعد وفات پائی اور ان کی عمر ایک سو پچیس برس بنتی ہے ارتوگرل غازی کی وفات کے بعد ترگت ایلپ عثمان غازی کے سب سے باعتماد ساتھی اور مددگار تھے یعنی ان کے انہی ساتھ کی وجہ سے عثمان غازی نے کافی ساری فتوات حاصل کی سلطنت عثمانیہ کی قدیمی کتابوں کے مطابق ترگت ایلپ 1299 میں کراجہ حسار کی فتح میں بھی شامل تھے ترگت ایلپ ارتوگرل غازی کے زمانے میں بھی فوج کے سپہ سالار تھے اس کے بعد جب عثمان غازی کا دور آیا تو انہوں نے بھی ترگت ایلپ کو ہی فوج کا سپہ سالار رہنے دیا عثمان غازی نے ترگت ایلپ کو اینہ گول فتح کرنے کے لیے بھیج دیا جب انہوں نے اینہ گول فتح کر لیا تو عثمان غازی نے انہیں اینہ گول کا حاکم بنا دیا ترگت ایلپ وہ پہلے جنگی کمانڈر تھے جنہوں نے کلا فتح کیا تھا اس کے بعد 36 سال تک ترگت ایلپ اینہ گول کلے کے حاکم رہے اور یہ دور یہاں کے لوگوں کے لیے امن و امان اور خوشحالی کا وقت لیا عثمان غازی کی وفات کے بعد وہ بوڑے ہو چکے تھے مگر انہوں نے عثمان غازی کے بیٹے ارحان غازی کو کسی بھی محاج پر اکیلا نہیں چھوڑا ترگت ایلپ ارحان غازی کے ساتھ کافی ساری جنگوں میں شامل رہے ترگت ایلپ دنیا کے وہ انوکھے طاقتور اور عظیم جنگیو تھے جنہوں نے 99 برس کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے پہلے چیف آف اور میس ٹاف کی حصیت سے سلطنت کا پہلے شہر اینہ گول فتح کیا یہ وہ جنگیو ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی تین نسلوں کے ساتھ مل کر جنگے لڑی اپنی ساری زندگی میں انہوں نے سات کلاریاں استعمال کی جو آج بھی ترکی کے عجیب گھروں میں موجود ہیں ان کی جنگوں میں سب سے عام بات ان کا کلارا تھا جو کہ دنیا کا انوکھا اور مضبوط ترین کلارا مانا جاتا ہے یہ کلارا 92 سانٹی میٹر لمبا اور اس کا وزن 1 کلو 650 گرام تھا اسے بورسہ سٹیل سے تیار کیا گیا تھا اسے لکڑی کے دستے پر چمڑے کی پٹی سے باندھا گیا تھا یہ کلارا اس دور میں مشرق و مغرب میں سب سے طاقتور اور مضبوط کلارا مانا گیا تھا ترگت علپ 125 سال کے عمر میں تب شہید ہوئے جب وہ اتھرانوس کلے کے قریب عثمان غازی کے بیٹے اوران غازی کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھے ان کی شہادت کے بعد انہیں اینہ گلگاؤں کے قریب ایک پورسکون پہاڑ پر دفن کر دیا گیا اس کے بعد ارتور الغازی کے قبر کے ساتھ ان کی ایک احساسی قبر بھی بنائی گئی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑ و رحمتیں نازل کرے آمین